میٹر کو آہ کنسٹرن کومیٹری کو ریفر کرتے ہیں اور آہ میں آپ سے ری بھی ریکویشٹ کروں گا کہ آپ خود اس کو پرسو کر لے جو جو اس کی لیے ضروری اقدامات ہے سنیٹ کے ساتھ بات کر رہو ہے یہاں جو بھی وہ خود آپ کر لے آہ جی پلیز آہ ریاض پیرزارہ صاحب نیز اس کے بعد آہو شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر اسیمبلی کے قائدے اور قانون کے مطابق اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہر ادارہ قابل اتصاب ہو چکا ہے اور ملکی حالات اس وقت اگر پارلیمنٹ کاؤگزنیسٹ نہیں لے گی تو کون لے گا جہاں سیاستدان جیلوں میں عدر اور انصاف پہ مگنی اٹھائی جا رہی ہیں ملک کے اندر سڑکوں پہ ہر دگا تشدد ہے مذہبی پابندیاں ہیں اور ان حالات کو پریزیڈنشل ایڈریس جو ہمارے ایجنڈا پہ گیارہ پہ ہے صدر پاکستان کی اس امپورٹن تقریر کو کبھی بھی اسیمبلی میں اتنی اہمیت نہیں دی گئی یہ اچھا دور آگیا ہے کہ اگر یہ دن ہر روز ایک ہفتہ متواتے تھے جتنے پوائنٹ آرڈرز کے بغیر آپ کو ایک قائدے اور قانون کے مطابق پریزیڈنشل ایڈریس پہ خطاب کرنے کی اجازت دے تاکہ ہر میمبر اپنے علاقے کے اپنے مسائل اور جو ملک کے اندر ہو رہا ہے رشوت کرپشن بے انصافی اداروں کی زیادتی اور مقدس اداروں کے نام میں ایک آپ سے عرض کروں جی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے آپ اپنے پارٹی میں بات کر لیں اپوزیشن لیڈر یا جو بھی اس آپ کا ہے جو کانسل سر ایڈوائزری کمیٹی کے آپ میٹنگ بلوارے ہیں اگر منڈے کو تو میں اس کا میمبر ہوں میں وہاں پہ اپنی پارٹی کا بتاپکات دوں گا آپ کو اور اس پہ ایک سیریس ڈیبیٹ چاہیے اس ملک کو جہاں صحافیوں پہ پابندی ہیں جہاں مذہبی جماعتیں اپنے مذہبی کردار سے بڑھ کر تشدد کی رف جا رہی ہیں جہاں پارلیمنٹ میں اندر سیاستدان نون ٹولرینٹ ہو چکا ہے کئی نوٹیسز دیے جا رہے ہیں جو سیاستدانوں کا کام نہیں ہے اور کئی پھاڑے جا رہے ہیں سیاستدانوں کے آپس میں ہمیں پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اتراز ہے ہم پرانے میمبرز ہیں اور اس لیے چاہیے کہ ہم اس پارلیمنٹ میں ایک فال پارلیمنٹ بنانے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہمیں سبق دینا پڑے گا ہم کسی کے مرہون منت نہیں ہم عوام کے مرہون منت ہیں ہمیں ان کے ووٹ لے کر آنا ہوتا ہے اور عوام کے لیے جو کام کرنا ہے وہ سیاسی جماعتوں میں بھی لازم ہے اور آپ کی حکومت کے اداروں پر بھی انصاف دینا آپ کا فرض ہے امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ سچائی اور انصاف اسلام کے دو ستون ہیں اگر کافر کی حکومت میں ہوگی تو وہ کامیاب رہے گی اور مسلمان کی حکومت میں اگر یہ نہیں ہوگا تو نہیں چل سکے گی آج آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کہ اسلام کے کیا یہ دو ستون اپنی جگہ پر ہیں نہ سچائی ہے نہ انصاف ہے ہر شخص ہر ادارہ اپنے ماورا ہو کر کام کر رہا ہے اگر سپیکر آف دی نیشنل اسیمڈی یہ کاغنیڈنس نہیں لے گا اپنے پارلیمنٹ کے تھروں تو باقی ادارے ناکام ہو چکے ہیں جناب سپیکر اور آپ کو تھوڑا تحمل کے ساتھ آپ اتنے جلد سپیکر بند کرتے ہیں میمبرز کا کہ توہین اور تضحیق ہوتی ہے آپ ہمارے کسٹوڈین ہیں آپ ایسے کراچی کے بارے میں ایک ہمارے ریڈیو پروگرام میں نوردین صاحب اور نظام دین صاحب تھے نظام دین نے کہا نوردین میں کراچی گیا تو میں ویکھے کہ سارے بھجے پھر دیں اور ایمین لگ دے کہ جب میں سارا نے مار جانا ہے شام نو تو آپ ایسے ہی جلاس چلاتے ہیں جیسے کال قیامات آنے والی اور ابھی یہ ختم کریں چلو سارے بخشے جاؤ آپ مہربانی کر کے اس پارلیمنٹ کو ذرا سیریس لیں اور یہ ملک بہت نیچے جا چکا ہے انٹرنیشن لیول پہ ہیومن رائس کے حوالے سے ہماری بزو جماعتوں کے میں ابھی لفٹ میں میں آیا ہوں تو مجھے کہا کہ پیلا رومال لگا کے پھر رہے ہو میں نے کہا بساکی تھی میں نے کہا کتنا آپ سوس ہے کہ ہمارے یہ جتنے مذہب ہیں چاہے ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو بسلمان ہو سب اپنے تہوار جو ہیں آخر یہ کسی ایک لیگیسی ہے کہ بزرگوں کی یہ مذہب ہیں اور انہوں نے یہ تہوار رکھے ہیں تو اس ملک کی تو خوبصورتی یہ ہونی چاہیے کہ سب مل کے منائے بساکی منائے یہاں اگر ہولی منانے کو جائے تو اس پہ اطراز ہے کوئی مجلس کرانا چاہے اب مجلس کرانے کے لیے بھی آپ کو آٹھ دن سیکیورٹی ایجنسیز اور کہاں کہاں سے ریپورٹیں کرانی پڑتی ہیں کہ جناب میں مجلس کرا لوں یہ ملک ہے یہ حالات ہے یہ آپ نہیں چاہے خود آپ نے ایک جن پیدا کر دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو سیدھے ہو جاتے ہیں کس نے بنائے طالبان کس نے بنائی سپاہ صاحبہ کس نے بنائی یہ تحریک لبے کس نے بنائی یہ ساری دہشتگر تنظیمیں سیاستدان کسی نے نہیں یہ بنائی لیکن اب سیاستدانوں کو وقت ہے کہ سیاستدان اس وقت کنٹرول کریں اور میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں پارلیمنٹ کا کہ اگر ہماری لیڈرشپ کو غلط کرتی ہے تو ہم بولیں گے یہ وقت آگیا ہے اور جناب سپیکر اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس پارلیمنٹ کو ذرا مانے خیز ایک ہفتے کے لیے تو مانے خیز بنا دیں بڑی مہربانی